بسم اللہ الرحمن الرحیم جانبہاک ہونے کی اطلاعات پہ حصول ہوئی ہیں جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ علاقے شیر شامن دھماکے کا نزیلی میں چودہ افراد جانبہاک جبکہ ایک ترجن سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تازہ ترین اطلاعات محصول ہو رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ یہاں پر طبعی امداد بھی فوری طور پر موجود ہے جو کہ برپور کاروائی کر رہی ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دھماکہ جو ہے وہ گیس کا دھماکہ تھا اور یہاں پر پائپ لائن میں دھماکے کی وجہ سے یہاں پر چودہ افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جبکہ درجنوں افراد کو مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یہاں پر پانچ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی تھی جبکہ فی الحال کے لیے چودہ افراد کے جامحاق جبکہ درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آگئی ہیں ملیں گے آپ سے تعدادرین اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ